نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہاں اور کیسے چھپتا ہے روپیہ اور بھارتے کرنسی سے جڑے کچھ میت پون رہسی ہے جی ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں بھارت سرکار نے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ کی جنگے باجار میں پانچ سو اور دو ہزار روپے کے نوٹ لا دیے ہیں بھارت میں روپے کا پرچلن کب شروع ہوا نوٹ کہاں اور کیسے چھاپتے ہیں اور بھارتے کرنسی سے جڑے کچھ فیکٹ جانئے جو شاید ہی آپ کو پتا ہوں گے دوستو بھارت میں روپیہ شبد کا پریوگ سب سے پہلے مغل شاشک سیر شاہ سوری نے اپنے شاشن کال میں کیا تھا بھارت میں نوٹوں کو چھاپنے کا کام بھارتے ریزرو بینک اور سکھوں کو ڈھالنے کا کام بھارت سرکار کرتی ہے سب سے پہلے وارٹر مارک والا نوٹ سال 1881 میں دیش میں چھاپا گیا تھا بھارت میں سب سے پہلے سال 1954 میں دس ہزار پانچ ہزار اور ایک ہزار روپے کے نوٹ سرکولیشن میں آئے تھے جیسے سرکار نے لیف مانی روکنے کے لیے 16 جنوری سال 1978 میں بند کر دیا تھا اس کے 22 سال بعد بھارت سرکار نے ایک ہزار روپے کے نوٹ سال 2000 میں چالو کیے بھارتے کرنسی پر ہندی اور انگریجی کے علاوہ پندرہ بھاشاوں کا پریوگ ہوتا ہے اور بھارت سہید کی کرنسی کو روپیا کہا جاتا ہے بھارتے روپے نوٹ بنانے کے لیے کوٹن سے بنے کاغج اور وشیش طرح کی سیاہی کا پریوگ ہوتا ہے ادھکانس کاغج ہوشنگ آباد کے پیپر مل اور کچھ کاغج مغج مہاراشت کے کرنسی نوٹ پریس میں تیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے جس شاہی کا پریوگ کیا جاتا ہے اسے مدیہ پردیش کے دیواز بینک نوٹ پریس میں تیار کیا جاتا ہے نوٹ میں جو اگری ہوئی چھپائی دکھتی ہے اس کی شاہی سکھے میں سویس فرم کی یونٹ سکھپا میں تیار کی جاتی ہے دیش میں چار بینک نوٹ پریس چار ٹکسال اور ایک پیپر مل ہے نوٹ پریس مدیہ پردیش مہاراشت پشچی منگال اور کڑنا ٹک میں ہیں دیواز نوٹ پریس میں سال میں دو سو پیسٹھ کروڑ کے نوٹ چھپتے ہیں جس میں بیس پچاس سو پانسو روپے کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں مدیہ پردیش کے دیواز میں ہی نوٹوں میں پریوگ ہونے والی شاہی کا پروڈکشن ہوتا ہے کرینسی پریس نوٹ ناسک میں سال 1991 سے ایک دو پانچ دس پچاس اور سو روپے کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں پہلے یہاں صرف پچاس اور سو روپے کے نوٹ ہی چھاپے جاتے تھے لیکن اب ناسک میں دو ہزار اور پانچ سو کے نوٹ بھی چھاپے جانے لگے ہیں مدیہ پردیش کے ہی شوہنگ آباد میں سیکیورٹی پیپر مل ہے نوٹ چھپائی کے پیپر شوہنگ آباد اور ویدیش سے آتے ہیں اور ایک ہزار روپے کے نوٹ میسور میں چھاپے جاتے تھے جو کی اب بند ہو گئی ہیں نوٹ چھاپنے سے پہلے ویدیش اور خوشنگ آباد سے آئی پیپر سیٹ کو ایک خاص مسین سایا منٹن میں ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ایک انیا مسین جسے انٹا بیو کہا جاتا ہے اسے کلر کیا جاتا ہے اس کے بعد پیپر سیٹ پر نوٹ چھپ جاتے ہیں اس پرکریا کے بعد اچھے اور خراب نوٹ کی چھٹنی کی جاتی ہے ایک پیپر سیٹ میں قریب 32 سے 48 نوٹ ہوتے ہیں نوٹ چھاٹنے کے بعد اس پر چمکیلی شائع سے سنکھا مبرد کی جاتی ہے جب کوئی نوٹ پرانا ہو جاتا ہے یا پھر سے مارکیٹ میں سرکولیشن میں لانے یوگیا نہیں رہتا تو اسے بینکوں کے جریعے جمع کر لیا جاتا ہے ان نوٹوں کو پھر سے مارکیٹ میں نہیں بھیج کر آر بی آئی اسے نشٹ کر دیتی ہے پہلے ان نوٹوں کو جلا دیا جاتا تھا لیکن پریہ ورنکک ہونے والے نقصان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آر بی آئی نے نوٹوں کو حال ہیمی ویدیس سے نو کروڑ روپے کی لاغت سے آیات کی گئی مسینوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے جسے گلا کر ایٹ بنائی جاتی ہیں اور جس کا استعمال کئی کاموں میں ہوتا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد